برگیڈیر ریٹائر احمد سعید صاحب نے بھی جوائن کیا اور اسی اہم خبر کی حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ برگیڈیر صاحب آپ کے وقت کا ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ایک خفیہ آڈیو جو ابھی ریلیز کی گئی ہے دوہزار اکیس کی ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جس پر ان پر فرد جرم بھی آئید لگ ہو چکی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر بلکل ابھی جو ابھی نیوز بریک ہوئی ہے کہ پریزیڈن ٹرمپ کی کوئی ایسی آڈیو ہے جو کسی اینا نے لیکھی یہ بڑی وقت کرتی ہے کہ اگر آپ امریکن پریزیڈن بھی ہوں اور اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے کسی ایسے حرکت میں یا ایسی کی کوئی انسٹیٹپنٹ دیر کی ہے یہ دی ہے تو اس کو ٹیپ کرنا یا اس کا ٹریک رکھنا اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے ریاست کے جو ایک جو سیکیورٹی اگر اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہو تو آپ کو اس طرح کی جو چیزیں وہ معیوب نہیں سمجھی جاتی ہیں اب بات یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں اور اس میں پریویسی کے خاص قسم کا جز ہے تو پریویسی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آبسلوٹ چیز نہیں ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے اور پریویسی جب آپ کی اس وقت تک جب آپ ایک عام انسان ہے اس وقت تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب آپ کوئی عہدہ ایسا رکھ لیں کہ جس میں آپ کی کہی ہوئی کوئی بات یا آپ کا کیا ہوا کوئی ایکشن یا حرکت آپ کی نیشنل سیکیورٹی پر ڈیریکٹی ایمپیکٹ ڈالتی ہو تو آپ کو ٹریک کرنا اور آپ کی آپ کو نہ صرف ٹریک کرنا کہ آپ کو بیتر باری والی بات نہیں ہے بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہوسٹیل انٹیننیس ایجنسیز ہیں وہ مختلف ایسے ٹریک لگاتی ہیں کہ جس میں ایز ای ہیومن آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ نیشن سیکیورٹی کو اپنی عزت کی خاطر یا اپنی پیسے کی خاطر یا کوئی بھی وجہ کی وجہ سے آپ اس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ہوسٹیل انٹیننیس ایجنسیز کے نرگے میں آ جاتے ہیں تو اس لیے انٹیننیس ایجنسیز جو ہیں وہ اس چیز کا جو ہے وہ کیر کرتی ہیں خیال رکھتی ہیں کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کسی صورت بھی اس طرح کی کنڈیشن میں نہ پسیں تو آج کی جو یہ ٹرمپ سب کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے جو سینن کونر نے ایران پہ حملے کے متعلق اپنی اور ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جو رائے میں اختلاف تو اس کے متعلق بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کچھ ٹاپ سیکیورٹ ڈاکومنٹس کو لہر آ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے میرا خیال میں وہ نیشن سیکیورٹی پر ڈیریکٹ اس کے امپیکٹ پڑا ہے اور امریکہ کی ساکھ پر بھی لیکن جو اس کا نعرہ خاص کر کے ہیمن رائٹس کے ساتھ سے پچھلے دنوں کے اندر کچھ پاکستان کے متعلق بھی اشارے کنائوں میں اس قسم کی بات کی گئی تھی میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے پاس اب کوئی جواز رہ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو یا کسی بھی سٹیٹ کو ان کے نیشن سیکیورٹی کے سلسلے میں اگر وہ کسی کو ٹریک کرتے ہیں تو اس کے پر اعتراض وہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آن دا آدھر ہینڈ بری امپورٹن پوائنٹ ایس برگیریٹ صاحب جس طرح سے سید محمد علی صاحب فرما رہے تھے اور ہمیں تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے کہ سیورل ٹائمز یہ ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں لوگ اس طرح کی کاروائیوں کے اوپر تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں ابھی جو ریسنٹ ایک آڈیو آئیے اس سے پہلے ان پر فرد جرم آئی دوئی ہے پوری کاروائی ہوئی ہے ڈاللڈ ٹرمپ کے خلاف دیکھیں بالکل ایسی یہ مختلف اداروں کے اندر چاہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے ویرون ممالک میں پرسنل ریلائیبیلٹی پر پروگرامز ہوتے ہیں پرسنل ریلائیبیلٹی ایک انتہائی امپارٹنٹ جوز ہے آپ کے نیشن سیکیورٹی کا یہ ان تمام افراد پر لاغو ہوتا ہے جو کہ مختلف اداروں میں قلیدی اپارٹمنٹس کے اوپر تائنات ہوتے ہیں تو پرسنل ریلائیبیلٹی ہیومنز کوئی بھی اپارٹمنٹ ہولڈر ہے چاہے وہ ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی کسی ملک کے پریزیرنڈ ہوئی ہے پرائم نسٹر ہوئی ہے کوئی وزیر ہوئی ہے کسی احساس ادارے کے سربراہ ہوں وہ ہیں تو ہیومن ہی تو ایز ای ہیومن وہ کسی بھی قسم کے اگر کوئی کتائی کرتے ہیں تو وہ ان کے عوضے سے وہ کمنسریٹ نہیں کرتا کیونکہ ایک تو ان کے ذاتی طور پر کمنسریٹ نہیں کرتا اور دوسرا اس ملک کی نیشن سیکیورٹی یا اس ادارے کی جو ساکھ ہے اس پر ڈیریکٹ نیگٹیف ایمپیکٹ ڈالتا ہے جو کہ سٹیٹ لیول کے اوپر دنیا میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تو دنیا کے اندر اس طرح کی جو پرسنل ریلیویٹی پروگرامز کے تحت جو آپ کے اپارمنٹ ہولڈرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں اور ان کی کوئی بھی دانستہ یا غیر دانستہ ایسی کسی بھی چیز کو ٹریک کرنے کے لیے جو کہ فیوچر میں جا کر آپ کی نیشن سیکیورٹی کو ڈیریکٹلی تھریکٹن کرتی ہو تو اس پر نظر رکھی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں محمد علی صاحب نے صحیح فرمایا کہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی چلی آئی ہیں اور اندھانے دنوں میں آج کی جو آڈیو لیک ہے وہ امریکہ کی ساتھ کو ہی متاثر کرے گی اور اس چیز کا جو پروپگینڈا یومن رائٹس کے ساتھ سے پریویسی کو لے کے جو چلتے ہیں اس کے پر بھی شاید وہ اتنی سٹرانگ پوزیشن نہیں لے سکیں گے بلکل ٹھیک ہے برگیڈر صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں سن سکتے ٹھیک ہے ان سے رابطہ منکتہ ہوگی ہے برگیڈر صاحب یہ سوال میں آپ ہی کی طرف لے کر آتی ہوں کہ جس طرح سے ہم بات کرے کہ ایک انڈویجول ہیومن رائٹ پروٹکشن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو پبلک آفیس کی بات کرتے ہیں کہ اگر نیشنل سیکیورٹری کا مسئلہ آتا ہے تو ڈیفینیٹی انٹروین کرنا پڑتا ہے جنسیز کو اور ایسی چیزیں سامنے لے کر آنا پڑتی ہیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں بٹ ڈیو تھنگ کہ پاکستان میں اس چیز کو کہیں نہ کہیں میں نے پلیٹ کیا جاتا ہے ایکسپلائٹ ہوتا ہے یہ والا رائٹ خاص طور پر کہ اگر نیشنل سیکیورٹری کا مسئلہ ہے دین دیس اس اوکے اوکے سامنے آنا چاہیے پتا ہونا چاہیے بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں میسیوز کیا جاتے پاکستان میں جو کہ نہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے جی درکل میں بلکل بڑے زوردار ترکیز سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ کی جو پرائیویٹ آپ کی جو بھی کی ٹاکس ہیں جو کہ جس میں آپ کی فیملیز کی متعلق بھی پاتچیز ہو رہی ہے مچ بھی پرسنل تو اس کو ٹریک کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے میں نے تب ہی کہا کہ پرائیویسی جو پرسنل لائف ہے اس کی پرائیویسی اور جو آپ جو اسٹیٹ لیول کے اوپر اپنے عوضے یا منصف کی وجہ سے جو بات کرتے ہیں اس کو لیگ کرنا یا اس سے منفلیٹ کرنا یا اس کو میس یوز کرنا اس میں ہیر لائن ڈیفرنس ہے تو پرسنل لاکر کوئی آپ بات چیز کر رہے ہیں تو وہ اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ ضرور اس میں آپ کی جو پرسنل پرائیویسی والے اس میں زبرے میں ضرور آتی ہے لیکن جب آپ کسی عوضے کے اوپر ہو کے اگر آپ سنسٹیف بات کر رہے ہیں جو کہ اپنیشنل انٹرس کے خلاف ہے تو وہ اس کے اوپر وہ ضرور قانون کی پکڑ میں آنا چاہیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ماضی کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہے ہیں کہ اسی چیز کو پھر بعد نیکس پلائیٹ بھی کیا گیا ہے لیکن کمنگ ٹوورڈز دے پوائنٹ اور دانالڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہوگر ہم دیکھیں ابھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی پاپولیٹی گین کی تھی ان کے اپنے ٹائم میں بھی جب وہ حکومت کر بھی رہے تھے امریکہ پر اس کے بعد جب الیکشنز کا ٹائم آیا اور پھر ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پروپاگینڈا بھی ہوتا ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس سکینڈل کے بعد کہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی سوف کارنر ملے یا کہیں پر ہم دردیاں ملے امریکی عوام کی دیکھیں امریکی عوام اور وہاں کی عدارتیں بھی یہ خود فیصلہ کریں گی وہاں کے جو law of the land ہے اس کے ساتھ سے اگر ان کو بریچ آف ڈی سیکیورٹی یا بریچ آف ڈی جو انہیں ہلف لی ہے اپنی اپوائنمنٹ کا اس کے ساتھ سے اگر کوئی لوز بات کی ہے تو وہ ان کے خلاف عدالتیں ایکشن لیں گی جہاں تک آپ کے اس بات کی اس توال کا تعلق ہے کہ کیا وہاں پہ لوگوں میں ان کی کوئی پاپولارٹی مزید بڑے گی یہ کم ہوگی تو یہ بھی لوگوں کی ثواب دیت پہ ہے ان کی کافی بڑا خاصہ ان کو بڑا ووٹ دینکہ اور ایک جو ہے وہ پاپولار پریزیڈنٹ سمجھن جاتے ہیں امریکہ کی جو پرانی تاریخ ہے لیکن وہاں پہ بھی لوگوں کے اپنی ثوابید ہے اپنی سمجھ بوجھ ہے کہ ایسے شخص کو کیا وہ ووٹ کرنا چاہیں گے جو آپ ان کی نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ بالکل لائٹ لیتا ہو یا دنیا میں ان کی اسٹیٹ کی جگہ سائی کے سبب بنتا ہو یا ان کے اوپر کلٹیک یا ان کے اوپر کسی سانکشنز یا ان کی کی ہوئی باتوں کو ایک قسم کے ایک عظیمت کا سامنا کرنا پڑے ان کی لیڈر کی کہی ہوئی بات سے تو کیا وہ اس کے لیے ووٹ کریں گے میرے خیال میں پڑے لکھے اور کوئی بھی قوم ہوگی تو ایسے لیڈر کی پیچھے نہیں جائیں گے شاید جو کہ ان کی سٹیٹ کے اگینسٹ کام کرتا ہوتی ہے تو ان کی وہاں کی ووٹرز کی سواب دید ہے تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ٹرم صاحب کے لیے گورنمنٹ لیول کے اوپر اور پبلک میں ان کی جو سپورٹ ہے دونوں لیول کے اوپر شاید ان کو پرولمٹ کرنا کرنا پڑے گا اور ایک اور بہت اہم سوال برگیڈی صاحب آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اب آپ کو لگتے ہیں کہ جو چیزیں ابھی کریئٹ ہو گئی ہیں یا جو آڈیو لیگ سامنے آئی ہے سینن نے جو سٹوری بریک کیا اور اس سے پہلے ان کے اوپر جو فرد جرم لگی ہے اس کے بعد امریکہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پاکستان کو انڈیا کی معاملات کو لے کر ہماری پرسنل سیکیورٹی کو لے کر کسی بھی چیز کے اندر انٹروین کرسکے یا پھر کسی نہ کسی لیول پر آرڈر کرسکے اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں امریکہ پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو لے کے آگے چلتا ہے کسی بھی ملک کی طرح لیکن امریکہ چونکہ اس کا سو کالل یونی پولر ورلڈ ہے جس کے ہاتھ جس کے ہاتھ میں لٹی اس کی بہنسواری بات ہے تو اس کی اکنامک پار اتنی ہے کہ وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتا اور جن کے سٹیکس ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو جنرلی عام طور پر ورڈز ان کا یوز ہوتا ہے لائک مینڈڈ جو ان کی کنٹریز ہیں لائک مینڈڈ ان کے جو اسٹیٹس ہیں تو وہ اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے امریکہ کے خواب کوئی کھل کے بات بھی نہیں کرتے ہیں لیکن میرے خیل میں اخلاقی طور پر اب امریکہ کے پاس کوئی اتنا اخلاقی جواز رہ نہیں گیا کہ وہ کسی دوسرے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر ایک بہتان لگائیں جو کہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ ملکہ انہوں نے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیئے وہ انہیں یہی غیر ذمہ دار دی جس کو ہمارے فورن آفیس نے بڑا ریپرٹ بھی کی ہے اگر آپ دیکھیں ماضی کے اندر یہ وہی مودی ہیں جن کو امریکہ کے اندر داخلے پر پپندی تھی کیونکہ انہوں نے گجرات میں مساکر اور وہی وہاں پر کھڑے ہو کر اسی پلیٹ فارم پر پاکستان کو ان کے خلاف حرزہ سرائی بھی کریں اور دھمکیاں بھی دے رہیں بہت شکریہ برگیڈے سب آپ کے وقت کا اس انتہای اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے عید الازہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے